اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں ماں عائشہ کی جو حدیث ہے دوسری والی فرماتی ہیں کہ میرے گھر پر دو بیٹیوں کو لے کر ایک عورت آئی مان رہی تھی ہم بھوکے ہیں کھانے کے لیے کچھ دیجئے اس سے مانگے جس کے گھر میں کچھ ہے نہیں سوائے دو خجور کے پہلی والی حدیث تو کہہ رہے تھے کہ ایک ہی خجور تھا میرے پاس وہ میں نے دے دی تو اس کے دو حصے کر کے اس نے جو ہے دو بیٹیوں کو دے دی اور خود بھوکی چلے گئی تب ہی تو اللہ تعالیٰ ماں کے کتنے حصے رکھا ہے ماں کے تین حصے ماں کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ یہ خصہ باپ کا ایک شخص صحابی آ کر کے پوچھے یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کے لیے نیک عمل بتائیے لگ رسول نے پوچھا تیرے ماں بھائیں جا اپنی ماں کی خدمت کر اس کے بعد جا اپنی ماں کی خدمت کر پھر کیا کرو پھر بھی فرمایا کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ لگے تیرے باپ کی خدمت کر تو تین حصے ماں کے بتائے وجہ کیا ہے ماں تکلیف سے اسے برداشت کرتی ہے نو مہنے رکھتی ہے پھر وہ تکلیف برداشت کرتی ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا اس کے بعد خود بھوکی رہ کر ان کو کھلاتی ہے خود جاک کر بچوں کو سلاتی ہے تو اس کا حق اللہ تعالی نے ماں کے لیے تین حصے رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ماں کے خدموں کے نیچے اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں ماں کو راضی کرنا ہے یہ جنت میں داخل ہونا ہے جنت کتنی اونچی مقام کی ہے وہ اونچا مقام اگر حاصل کرنا ہے تو والدہ کو خوش کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو سرکا کر نیچے جاک کے دیکھیں جنت ہے کیا بھول کر نہیں وہ جنت اگر حاصل کرنا ہے تو اس کو خوش رکھو اس کی دعائیں لو یہ ہے اصل مقصد تو ماں کا بڑا احسان ہوتا ہے اولاد پر تیسری حدیث بھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہی ہے کہ وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مسکینہ عورت آئی اس کے پاس دو بیٹیاں تھی اور خود وہ تھی میرے پاس تین خجورتیں تینوں میں نے دے دیئے تو اس نے دو خجورتوں دو بیٹیوں کو دے دی اور ایک خود کھانا چاہ رہی تھی بچوں نے اس کو بھی مانگا تو اس نے اس کے دو حصے کیے دونوں کو باٹھ دی خود بھوکی رہ گئی جب یہ واقعہ سنائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل بچوں کے حفاظت ان کو کھلانا پلانا ایسی تکلیف کی حالت میں ان کی پرورش کرنا اس کے لئے جنت واجب کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے وہ آزاد ہو گئی تو یہ ساری احادیث سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اس لئے کہ معاشرہ جو بنتا ہے نا وہ عورت سے بنتا ہے مردوں سے نہیں مردوں کا صدھار اور مردوں کا بیگار بھی عورت ہی سے ہوتا ہے جی ہاں ان کے ڈیمینڈز ایسے ہوتے ہیں اچھا خاصا آدمی رشوت کھانے لگ جاتا ہے غلط کام کرنے پر آمدہ ہو جاتا ہے جی ہاں اور انہی کی وجہ سے یہ نیک بھی بنتا ہے میں نے ایسے پاک دامنوں کو دیکھا ہے جو صبح اٹھ کر خود تحجد پڑتی ہیں اور اپنے شہر کو اٹھا کر نماز کو بیج دیتی ہیں جی ہاں پورا خیال رکھتے ہیں ان کی خدمت کا تو ایسے گھر کی جو اولاد ہوتی ہے صحیح ہو گئے ہیں ماباپ کے سامنے ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرنا ان کی آواز سے انچی آواز میں بچے بات نہیں کرنا ان کا عدب و احترام بچپن ہی سے ہم سکھائیں گے تو وہ ماباپ کا احترام کریں گے ہم کچھ نہیں سکھاتے تو پھر وہ بچے ماباپ کا عدب کیسے کریں گے سکھائیں گے تب نہ کریں گے تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہو اس سے زیادہ ہو تو وہ تو ماشاءاللہ پھر کیا کہنا کم سے کم دو بیٹیاں ہو یا ایک بھی اگر ہے اس کی اچھی تربیت کیے صرف بڑا کرنا مقصد نہیں ہے وہ تو بڑا ہو ہی جائے گی پیدا جب ہو بھی ہے اللہ تعالیٰ بڑی کر ہی دے گا اس کو لیکن اس کی تربیت کرنا دین سکھانا اللہ کو مطلوب کیا ہے میرا دین اسے سکھایا جائے ہم بچوں کو پی ایج ڈی کراتے ہیں یم کام بی کام اور فلانے ہیں سافٹوئر انجینئر فلان تھی اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ غیر ضروری تعلیم ہے لڑکی کے لئے اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا تم اپنے گھروں میں رہو میں جو تم کو بنایا ہوں وہ مرد کی تسکین کے لئے اس کے آرام کے لئے اس کے بچوں کی تربیت کے لئے اس کا دھر سنبالنے کے لئے اب ہوتا یہ ہے کہ نوکرانی آ کر بچوں کو سمالتے ہیں میاں بھی بھی دونوں کام کرنے لگتے ہیں اب بچے کیا سیکھیں گے دین کیا سیکھیں گے ماں باپ کا عداب تو یہ ایسی غلطیاں ہیں دولت کی لالچ میں دولت کی لالچ میں گھر برباد کر دیتے ہیں یا پھر لوگ باہر چلے جاتے ہیں بیس سال پچیس سال تک نہیں آتے یہاں بچے جوان ہو کر کے آوارہ بھی ہو جاتے ہیں اب ماں کتہ کنٹرول کرے گی تو اصل چیز جو ہے اللہ جب اولاد دیتا ہے تو ان اولاد کی تربیت کرنا چاہے بیٹی ہو یا بیٹا بیٹی پر زیادہ توجہ دینا ہے اسی لئے کہ اسی سے معاشرہ بننا ہے اللہ تعالی ہم کو توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا بات اوبی لے